ہماری جان سے بڑھ کر بیونڈی شہر کا امن گئے سنو دنیا والو ہم حضور کی شان میں گستاکی کو اس لئے برداس نہیں کرتے گئے کہ دنیا میں کوئی اتنا نہیں رویا کہ جتنا رسولِ گرامی بکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے روئے گئے ہم نے سینئر صاحب سے آ کر ہم نے کہا کہ سپرنگ پوٹ نے کہا اگر کوئی نفرت پیلاتا ہے یا نفرتی بھاشن دیتا ہے ہم نے سینئر صاحب سے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہونا چاہیے ایف آئی آر آپ سینئر صاحب نے ہماری باتوں کو سن کر ایف آئی آر لے لیا اور ہم نے کہا کہ اسے کڑی سی کڑی سزا ملنا چاہیے شوشل میڈیا پہ پرین میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رام گری مہارا جی رسولِ گرامی بکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کیا اس گستاکی کو دیکھتے ہوئے اس کی نفرتی بھاشن کو دیکھتے ہوئے آج ہم تمام لوگ جو ہے بھوئی وڑا پولیس ٹیشن میں آئے اور اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کو درج کیا تھے رویش مومین بھوئی وڑا پولیس ٹیشن کے سینئر صاحب کا اور ڈی سی پی اے سی پی صاحب کا میں تہہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے آفیسر اگر ہمارے شہر میں رہیں گے تو بھیونڈی شہر امن کا گیوارہ رہے گا بھیونڈی کی جنتہ سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ امن و شانتی بنائے رکھیے ہماری جان سے بڑھ کر بھیونڈی شہر کا امن کر سنو دنیا والو ہم حضور کی شان میں گستاکھی کو اس لیے برداشت نہیں کرتے گئے کہ دنیا میں کوئی اتنا نہیں رویا کہ جتنا رسول اگرامی بکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے روئے گئے ہم نے سینئر صاحب سے آ کر ہم نے کہا کہ سپرینگ کورٹ نے کہا اگر کوئی نفرت فیلاتا ہے یا نفرتی بھاشن دیتا ہے تو سپرینگ کورٹ نے اس کے لیے گائیڈ لائن دی گئے اس وقت IPC تھا تو IPC کو لے کر سپرینگ کورٹ نے کہا 153A 153B 295A 505 کو لے کر سب کلاوس کو لے کر اس کے لیے پر ایف آئی آر ہونا چاہیے آج کی تاریخ میں بی این ایس کے اندر 196 198 298 353 کو لے کر ہم نے سینئر صاحب سے کہا ہے کہ اس کے لیے پر ایف آئی آر ہونا چاہیے ایف آئی آر آپ سنیا صاحب نے ہماری باتوں کو سن کر ایف آئی آر لے لیا اور ہم نے کہا کہ اسے کڑی سی کڑی سزا ملنا چاہیے جائے ہن جائے مہارشتر جائے بھیبنڈی